السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل یار کوئی اتنی پیاری میری روٹین چل رہی ہے نا آج کل جس کا کوئی حساب نہیں مجھے نہیں پتا سلتا کب دن ہوتا ہے کب رات ہوتی ہے اور کب شام ہو جاتی ہے لیکن بھائی جو مردی کہلو مجھے تو اپنی جوب سے اور اپنے کام سے پیار نہیں جی عشق ہے اگر آپ کو اپنا کام کرنا پسند ہو اور اپنی جوب آپ کی انٹرسٹ کی ہو تو جی آپ کی جو جوب ہے اس سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے آفیس آتے ہی جی شوگن میلے میری سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں بڑی جی خوش مزاج کرتی ہوں اور اپنے سراؤنڈنگ والے کو محول بھی جو ہے بڑا خوشگوار رکھتی ہوں اپنی دوستوں کا ہم لو پورا دن جی شوگن میلے لگاتے رہتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کرتے ہم کام بھی کرتے کیونکہ یار اگر میرا بوس جو ہیں میری کمپنی کونر میرا ولوگ دیکھ رہے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ پورا دن تو ادھر ولوگنگ کرتی رہتی کہ اس کو تمہیں بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے میں کام بھی کرتا ہوں یار مزاج کر رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو پتہ ہے میں ولوگنگ کرتی ہوں اور وہ میرے کام سے بھی خوش ہیں اب آپ بولیں گے ایوے یار ولوگ میں اپنے کام کی تعریفیں خود ہی کرتی رہتی ہے کیا کروں یار اپنے آپ کو سرف موٹیویٹ بھی تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے دنیا بیٹھئی ہے نا آپ کے کاموں میں کیلے نکاننے کے لیے تو اپنے کاموں کو خود ہی اپریشیٹ کریں اور اپنی تعریف خود کیا کریں سیلف لب ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ جی پوری لڑکوں کو تولہ کھڑا ہوا ہے بلوگنگ شلوگنگ میں سب آنے کے لیے ریڈی تھی میں نے کہا آج آجی پھر مجھے تو اور کیا چاہیے مجھے تو کانٹینٹ چاہیے ہم نے جی پکچرز بنائی ویڈیوز بنائی اور ہم لوگوں کی پوسٹ تو بھئی ختم ہی نہ ہو لائٹننگ کا تھوڑا ایشو ہوا تھا کچھ دیر بعد ہمیں خیال آیا جب ہم نے ساری ویڈیوز بنا رہی ہیں لائٹس تو آف تھیں لیکن کوئی باتیں بھئی نیچرل ہونا چاہیے نیچرل چیزیں دکھانی چاہیے رات میں ہم لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی اور پھر آرڈر ہوا تھا کھانا کمپنی کی طرف سے کڑھائیاں تھیں کباب کڑھائیاں تھیں اور چکن کڑھائی تھی ملائی بوٹی کڑھائی تھی سلات رائی تھی روٹیاں کول رنگ اور اس کے ساتھ جی ہم نے اپنا کھانا شانا کھایا کوئی نیکس لیول والی بھوک لگی ہوئی تھی اس کے بعد جی کھانے کے بعد ہمارے پاس میٹھے میں آگیا تھا گاجر کا حلوہ اتنا کوئی خاص نہیں تھا لیکن بھئی مزے کا تھا جو مل جائے اس پر ہمیں صبح شکر کرنا چاہیے دے اینڈ ہو چکا تھا اور کمپنی کی لائٹس پتہ نہیں آفیس میں کوئی کیا مسئلہ تھا اس نے آف کی ہوئی تھی تو چلے چیک کل ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں